سورہ مبارکہ آل امران اللہ چند شخصیتوں کو اور کچھ خاندانوں کو منتخب کر رہا ہے اللہ کا انتخاب اس کی عدل کی بنیاد پر ہے نہ اس کا کسی سے پڑوس ہے اور نہ اس کی کسی سے رشتہ داری ہے لم یلد ہے ولم یولد ہے اس لیے اس کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے جسم نہیں رکھتا اس لیے وہ مکان نہیں رکھتا اور جس کا مکان نہ ہو اس کا پڑوس نہیں ہوتا سلوات پڑھ لیں نرا محمد لہذا اللہ کا کسی سے پڑوس نہیں ہے وہ خانہ کعبہ میں نہیں رہتا اگر ہم یہ کہیں کہ وہ خانہ کعبہ میں رہتا ہے تو یہی توحید کے خلاف ہے اور اگر یہ کہوں کہ وہ خانہ کعبہ میں نہیں رہتا تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے توڑی توجہ بڑھئے گا اگر میں مصبت اس باتی جملہ کہوں تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے اللہ خانہ کعبہ میں رہتا ہے یہ توحید کے خلاف ہے اور کہوں اللہ خانہ کعبہ میں نہیں رہتا یہ بھی توحید کے خلاف ہے اس لیے کہ جو ہر جگہ موجود ہو نہ اس کے لیے اس باتن کہا جائے گا نہ نفیان کہا جائے گا سلوات پڑھ لیں نرا محمد و عالمان بڑی نائت آپ کی توجہ آتے ہیں ملتان ویسے ہی تاریخی شہر ہے مجلسوں کا شہر ہے میں تو بہت ہی معمولی سا ایک طالب علم ہوں بڑے بڑے علماء یہاں پڑھ کر گئے ہیں فلسفہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے یہ جو بحث میں نے ایک اشارہ دیا یہ فلسفے کی بحث ہے کہ اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ خانہ کعبہ میں ہے تو گویا ہم نے اسے وہاں محدود کر دیا اور اگر کہیں اللہ خانہ کعبہ میں نہیں ہے تو پھر بھی اللہ کو ہم نے محدود کر دیا تو جسے محدود کر دیا جائے جس کی حدیں موین کر دی جائیں جی وہ پھر سمد نہیں ہے جو سمد نہیں ہے وہ اللہ نہیں ہے تھوڑی سی توحید سن لیجئے مجھ سے آپ اللہ کو محدود نہیں کیا جا سکتا میرے مولا علی اچھا توحید بھی کون بتائے گا وہی جو اللہ کو جانتا ہے جو اللہ کو جانتا ہے وہی اللہ کے بارے میں بات کرے گا اور اللہ کو جاننے کے حوالے سے کسی ایک نے دعویٰ نہیں کیا اگر دعویٰ کیا ہے تو یا محمد نے کیا ہے یا علی نے کیا ہے یہ دو یہ دو ہستیاں ہیں جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ کو پہچھانتے ہیں ہم اللہ کو جانتے ہیں اور یہ میں آج گلگشت کے اندر یہ حدیث سنا چکا ہوں تو وہاں جو احباب موجود تھے ان کے لئے تقراری نہ ہو مگر حدیث تو تقراری نہیں ہوتی مولا نبی فرماتے مَا عرف اللہ إِلَّا عَنَا وَعْلِي اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے میرے اور علی کے مَا عَلَيْا 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 عَلِي بات آگے بڑھے مَا عَرَفَ اللَّه إِلَّا عَنَا وَعْلِي اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کی وَمَا عَرَفَنِي إِلَّا اللَّهُ وَعَلِي اور مجھ محمد کو کوئی نہیں جانتا مگر کوئی جانتا ہے تو میرا خالق اللہ جانتا ہے یا میرا بھائی علی جانتا ہے پھر فرماتے ہیں مَا عَرَفَ عَلِيًا اور علی کو کوئی نہیں پہچانتا إِلَّا اللَّهُ وَعَنَا علی کو کوئی جانتا ہے تو یا اللہ جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں اس لئے اللہ کی معرفت کا اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے تو وہ یا نبی نے کیا ہے یا مولا علی نے کیا ہے جس نے دعویٰ کیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے خبردار اسے اشاروں میں نہ لانا اس کی طرف اشارہ نہ کرنا اس لئے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ مشارعن علیہ اسی سمت میں محدود ہوتا ہے اور جو کسی سمت میں محدود ہو جائے جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے خبردار میرے مولا فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ اللہ آسمانوں سے نیچے آیا اللہ یہاں سے وہاں گیا جو یہاں سے وہاں جائے وہ جگہ چھوڑتا ہے اور جگہ پاتا ہے اور جو جگہ چھوڑے اور جگہ پائے وہ ایک جگہ یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے وہاں ہے تو یہاں نہیں ہے جو کہیں ہو اور کہیں نہ ہو وہ میں اور آپ تو ہو سکتے ہیں اللہ نہیں ہوتا بھئی صلوات پڑھنے محمد و آلی و آم پا لہذا یہ بات روشن ہے کہ اللہ کا کسی سے کوئی پڑوس نہیں ہے اور اللہ سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے صرف دعویٰ کیا تھا مسیحیوں نے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ کیوں بیٹے ہیں دلیل کیا ہے تو کہنے لگے کہ ان کے ہاں بابا نہیں ہے ان کے باپ نہیں ہے بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں تو میرے مولا نبی مسترہ فرمایا پھر حضرت آدم کے لئے کیا کہنا ہے ان کی تو ماں بھی نہیں ہے تم حضرت آدم کو تو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے ہیں جبکہ ان کے تو نہ ماں ہیں نہ ان کے باپ ہیں اور تم حضرت عیسیٰ کو ان کا اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو اس لئے کہ ان کے باپ نہیں ہیں تو وہ جو پھر انہوں نے کہا کہ وہ دنیا میں آتے ہی ماں کی گود میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یہاں اللہ کے بندے سے مراد ماذا اللہ اللہ کا بیٹا تو سرکار دو جہاں نے اشارت فرمایا ان کانا لرحمان ولدن آیت سنا رہا ہوں میں یہ آیت ہے ان کانا لرحمان ولدن اگر رحمان کے لئے کوئی ولد ہوتا فانا اول العبدین تو میں تو آدم سے پہلے کا بندہ ہوں سلوات پڑھیں محمد و آلوہ اگر اگر رحمان کے لئے کوئی بیٹا ہوتا ان کانا لرحمان ولدن اللہ کے لئے اگر کوئی بیٹا ہوتا تو فانا اول العبدین تو میں تو سب سے پہلا بندہ ہوں کچھ بھی نہیں تھا اور میں تھا یہ جملہ کہہ کر یہ آیت میں اللہ نے نبی کا قول نقل کر کے آیت بنا کر یہ فیصلہ کم سے کم کر دیا کہ میرے نبی کو سن یکم آم الفیل میں نہ ڈھونڈ رہا میرے نبی کو سن یکم آم الفیل میں نہ ڈھونڈ رہا میرے نبی کے چالیس سال کے بعد نبی ہونے کو مت سوچنا جب کچھ نہیں تھا میرا محمد تھا اور نہ صرف تھا بلکہ میرا بندہ تھا جو اس کیفیت میں رہا ہو جو کچھ نہ تھا اور وہ تھا تو پھر اس کے بارے میں میں اس کی عمروں کو کیسے تیہ کروں گا تم تو کہہ رہے ہو چالیس سال کے بعد نبی ہوئے میں اپنے ان بچوں جوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی کوری جنسیم کہنا کہ نبی چالیس سال کے بعد نبی ہوئے تو اس سے کہہ دیا کرو تمہیں آنے میں چالیس سال دیر لگی ہے ہمارے نبی کب سے نبی نہیں تھے بھئی جب کچھ نہیں تھا تو ہمارے نبی تھے البتہ یہ حسن ہے یہ حسن ہے اس خالق کا کہ جس نے جسے پہلے بنایا اسے پہلے بھیجا نہیں بھئی تھوڑی گردہ نہیں لائیے کہ بات جا رہی ہو تو سب سے پہلے جسے بنایا اسے سب سے پہلے بھیجا نہیں جسے سب سے پہلے بنایا اسے سب سے آخر میں بھیجا آپ کیاں بڑی مجلسیں ہوتی ہیں بڑے احتمام کے ساتھ سارے دن کا جلسہ ہوتا ہے تو آپ سب سے بڑے خطیب کا نام سب سے پہلے لکھتے ہیں مجمع اگر پہلے نمبر پر لکھے ہوئے نام کے مطابق آجائے اور بانی سے کہے کہ جی پہلا نام ان کا ہے تو ہم تو انہیں سنے آئے ہیں تو بانی یہ کہے گا کہ جو بڑا خطیب ہوتا ہے نام اس کا اونچہ لکھا جاتا ہے مگر آتا آخر میں ہے اللہ نے جنہیں سب سے پہلے بنایا انہیں سب سے پہلے بھیجا نہیں انہیں بھیجنے کے لیے زاکروں کی تمہید باندھی مجلسی مزاج اور مجلسی مثال ہے تو یہی مثال لے لیجے اللہ نے سب سے آخر میں بھیجنے کے لیے پہلے زاکروں کی تمہید باندھی اللہ کے سب سے پہلے زاکر کو آدم علیہ السلام کہتے ہیں